اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عمر اپنے یوٹیوب چینل کریتے ہوں عمر کے ساتھ ناظرین آج کا ہمارا موضوع حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اللہ کا دل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو باجمہ اہل سنت انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پوکار اور بلاوے کی اخشخبری دی اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے اس سب کے باوجود فرمایا کرتے کہ کاش میں کوئی ترخت ہوتا جو کات دیا جاتا کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا ایک مرتبہ ایک داخل میں تشریف لے گا اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر تھندہ سانس بھرا اور فرمایا تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے پیتا ہے درختوں کے سائے میں پھرتا ہے اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں ربیہ رضی اللہ عنہ اسلامی کہتے ہیں ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر میں کچھ بات بھر گئی اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناغوار گزر فوراں ان کو خیال ہوا مجھ سے فرما کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا یا تو کہہ لوگا نہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ارز کروں گا میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا وہ تو اٹھ کر چلے گئے بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے یہ بھی اچھی بات ہے کہ خودی تو زیادتی کی اور خودی التہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ہے اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لادلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائے گا اور اس کی خفگی سے اللہ تعالی شادہ راز ہو جائیں گے تو ربیہ رضی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت میں کیا تردد ہے اس کے بعد حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر ہوا اور قصہ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیک ہے تجھے جواب ہے اور بدلی نہ نہیں چاہیے البتہ اس کے بدلے میں یوں کہ اسے ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم تو معاف فرما دیں فا یہ ہے اللہ کا خوف کے ایک معمولی سے قلبے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کو بدلے کا اس قدر اور اعتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیہ رضی اللہ علیہ وسلم بدلہ لے لیں اور آج ہم سینکرو باتیں ایک دشتر کو کہہ دیتے ہیں اس سے خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ تھی میری حضرت ابو بکر صدی کرنے سے تعلانہ پر ویڈیو